ایلو گائیز کیسے آپ لوگ جیسا کہ آپ لوگوں پتہ ہے کہ ایم یو کو لے کر جو سی ایو ایو ٹی کا جو مسئلہ تھا وہ آج کافی حد تک نہیں یہ کہیے کلیر ہی ہو گیا جو معاملہ تھا جو مسئلہ تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا سی ایو ٹی اپلائی ہوگا ایم یو میں یا نہیں ہوگا جو بھی مسئلہ تھا وہ کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے آج صاف ہو گیا کیا آپ فائنالی آپ جا کے اگر آپ گوگل پر ہی سرچ کریں گے ابھی آدھے گھنٹے پہلے کی ایک نوٹس ہے ہندوستان ٹائمز پہ ایم یو سی یو ای ٹی اپ ڈیٹ کریں گے اگر آپ سرچ کریں گے یہ تو آپ آسانی سے آپ کو یہ مل جائے گا ٹھیک ہے ایمینگ بریف علیگر مسلم انوٹ پہلے اپ ڈیٹ کیا گیا یعنی اس دن اگر دیکھا جائے تو یہ تھا کہ UGC نے کہا تھا کہ بھائیہ آپ اگر CUT کے اندر آنا چاہتے ہیں تو کچھ selective courses کے لیے نہیں آپ کو پورے کا پورے course لے کے آنا پڑے گا تو وہ جو مسئلہ تھا کہ آپ کون کونسا course لے کے جائیں گے تو ایمیو نے یہ پورا آج clear کر دیا کہ پورے courses جتنے ہیں کچھ کے courses جیسے انجی بیٹیک والا ہے تو اپنا test لیں گے جو بیڈی ایسی یا میڈیکل والا ہے تو وہ نیٹ کے ثروہ ہوتا تھا تو وہ ہوگا لیکن یہ جو UGC کے اندر جتنے بھی courses تھے اس کو کہیں نہ کہیں اب ایمیو نے یہ clear کر دیا کہ ہاں CUT کے ثروہ merit list بن کے آگا تو اب بات ہے یہاں پہ مسئلہ فستا ہے کہ جامعہ کیا کرے گا ہے جامعہ نے بھی کچھ selective courses کو ہی بھیجا تھا وہاں پہ تو اب جامعہ بھی ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یہ رکھے کہ 95% یہ security ہے کہ الگڑ کی طرح جامعہ بھی اپنی UGC کے اندر جتنے بھی courses ہے کچھ courses کچھ اور کے لائک جس میں نیٹ اور جہی کے ثروہ ہوتا ہے تو ان courses کو چھوڑ کے وہ CUT کے ثروہ admission لیں گے می بھی یہ chances ہے تو آئی ہاپ آپ لوگ کا جو بھی confusion تھا یا جو بھی مسئلہ تھا جو بھی اٹکل تھا اٹکل لے تھی وہ صاف ہو گیا اب اپنی تیاری کو آپ continue کر سکتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ تھا آپ کے سامنے آیا ہو بیاں ہو گئے کہ کیا ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ساری چیزیں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں CUAT کا syllabus کیا ہے سیکشن 1 سیکشن 2 اور سیکشن 3 میں کیا چوز کا نا اس کے لئے بھی ویڈیو پڑے ہوئی ہے اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی کسی بھی طریقے کی گائیڈینچ چاہیے تو آپ کو description box میں نمبر دیا گیا ہوئے آپ اس کے contact آ سکتے ہیں thank you for watching this video